اس وقت اگر ہم غور کریں تو لکھنو میں ایک غم کا سما بنا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے عزیز اور معتبر پرسنالیٹی ایک بہترین شخصیت کے حامل مولانا مرزا اشواق صاحب قبلہ جو اب ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں رہے بہت دکھی بات ہے اور بہت ہی اس وقت اگر آپ غور کریں عالم انسانیت کے لیے بہت ہی سائیڈ محلم کہیں گے پورا ممبئی اس وقت جس طریقے سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ممبئی میں بھی ایک غم چھایا ہوا ہے اور ایک ایسی شخصیت جو ذاکری کہیں یا ہم ان کو مولانا کہیں ان کی شخصیت یا دوسری شخصیت جیسے مرزا محمد اثر صاحب قبلہ تھے انہوں نے بھی کسی بھی طریقے سے یہ نئی ہونے دیا کہ اسلام کی خدمت کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا پھر خدمت معصومین علیہ السلام میں کسی بھی طرح کی کمی رہ گئی اور ٹھیک اسی طریقے سے مرزا محمد اشواق صاحب تھے جنہوں نے مسلسل اپنی پوری زندگی خدمتیں معصومین علیہ السلام میں گزار دی اب ہم صرف یہی کہنا چاہیں کہ میں اپنی جانب سے اور گراف چینل کی جانب سے میں حسن عاصف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو بھی ان سے یا معصومین علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں معرفت حسین معرفت مظلوم کربلا ہے تو اگر آپ کو علم اور اس دنیا میں کچھ کرنا ہے کچھ آگے بڑھنا ہے تو آپ ان جیسی شخصیتوں جو سیکھئے کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اشواق صاحب ہمارے سامنے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کوئی بھی ذاکر ہو کوئی بھی مولوی ہو جس نے بھی سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریب میں شامل ہوئے یا تقاریر کی یا پھر مجلس اعضاء برپا کی ہائے ماتمی انجمن نوحہ خانی سب کے سب زندہ ہیں یہ مرتے نہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں بہت ابھی یہاں سے جنازہ نکلے گا سب سے پہلے نماز ہوگی پھر انجمن حائے ماتمی ہوگی اسی کے بعد کربلا امداد حسین خان میں میت کو لے جائے جائے گا اور میں یہی چاہوں گا کہ جو بھی لوگ تمام یہاں پہ ہیں وہ اپنے فیس بک سے لائیو بھی چلائیں کیونکہ ممبئی سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر یہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہم شاید جنازے میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں فیلال بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بہت غم کا سما ہے اور ہمارے اور آپ کے ایک موتبر پرسنالیٹی مرزا محمد اشواق صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے